عربی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے خطاب میں کہا کشمیر ہماری روح کا لازم و ملزوم حصہ ہے مسئلہ کشمیر، کشمیریوں کی امنگوں اور سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے بھارت آزاد کشمیر میں جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کا غاسبانہ محاصرہ کر رکھا ہے وزیر خارجہ شاہ وحمود گریشی کی سعودی وزیر مملکت خارجہ امور عادل الجبیر سے ملاقات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات ہوئی ادھر ہیوسٹن کے بعد نیو یوک میں بھی بڑے مظاہری کی تیاریاں کشمیری سے خار پاکستانی کمیونٹی ہٹلر موڈی کا بھیانک چہرہ بین اکاب کرے گی امریکی صدر کا پاکستان اور بھارت سے اختلافات ختم کرنے پر زور ڈانلڈ ٹرام کا کہنا ہے عمران خان اور موڈی کے ساتھ ملاقاتوں میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی جلد بہتری آئے گی ہولناک زلزلے کے آفٹر شاکس چار اشاریہ چار شدت کا ایک اور زلزلہ تازہ جھٹکوں میں مزید پچاس افراد زخمی میرپور جہلم گجرابالہ دپالپور اور دیگر علاقوں میں زلزلہ محسوس کیا گیا زلزلے کا مرکز جہلم سے چھے کلومیٹر دور اور گہرائی بارہ کلومیٹر زیر زمین تھی ادھر منگل کے زلزلے کے نتیجے میں امباد انتالیس ہو گئیں سات سو سے زائد زخمی آزاد کشمیر کے علاقے میرپور میں زلزلے سے ہر طرف تباہی کے مناظر ڈھرے سہمے اور بے گھر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں تیسرے روز بھی بے سر و سامانی کی عالم میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور جاتلہ کے گاؤں عبدالپور میں کوئی امداد نہ پہنچ سکیں ادھر وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے جمعے کو یومِ توبہ و استقفار منانے کی اپیل کرتی امران خان نے مریشت تباہ اور سی پیک کو مفلوچ کر کے بیرونی لوبی کا ایجنڈا حاصل کر لیا مسلمی قنون کے رہنماؤں کا الزام احسان اقبال اور مریم اور انگزیب کا کہنا تھا نام نہاد میسٹر کلین پانچ سات سے اپنی منی لانڈرنگ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے مگر سب سامنے آکر رہے گا نواز شریف سے جل میں شہباز شریف سمیت اہل خانہ کی ملاقات نائن کی تو نیوز نے اندرونی کہانی کا پتہ چلا لیا نواز شریف نے متاثرین زلزلہ کی بحالی کے لیے ہدایات جاری کی شہباز شریف نے سی ای سی اجلاس کے ایجنڈے پر ہدایات لیں ذرائع کے مطابق پارٹی کی مشاورت کے بعد ہی آزادی بارچ میں شرکت کے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا ایلین جی کیس شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور شیخ عمران الحق کے جسمانے ریمان میں توسی کی استعدام مسترد احتساب عدالت نے تینوں کو جڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا گیارہ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شاہد خاکان نے اپنا بیان عدارت میں جمع کرا دیا میڈیا سے گفتگوں میں سابق وزیراعاصم نے اپنے کیس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرانے کا مطالبہ کر دیا لیاقت قائم خانی کے گرد گھیرہ مزید تنگ نیب کا سابق ڈی جی پاکس کی دوسری بیوی کے گھر پر بھی چھاپا اہم دستاویزات حاصل کر لی گئے لیاقت قائم خانی کے فرنٹ پینوں سے بھی تحقیقات شروع پاکس کی اثر نو تعمیر کے لیے دیے جانے والے ٹھیکوں کی چھانبین کی جائے گی پولس کو سانحہ چونیا کیس کی تفتیش میں اہم کامیابی ذرائع کی مطابق شہزاد نام ملزم کو رحمیار خان سے گرفتار کر لیا گیا والد نے خود جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر بیٹے کے کردار سے متعلق آگاہ کیا واقعے میں ملوث ہونے کا حتمی فیصلہ ڈین اے ٹیس سے ہوگا ادھر محلہ غواسی آباد میں ملزم کے گھر کے باہر پولس کی بھاری نفری تاجینار شہزاد کے اہل خانہ گھر کو تعلی لگا کر فراغ فیکٹری کو ایم کیم بلدیا سیکٹر کے کارکن کنٹرول کرتے تھے ریلیوں کے دوران بسیں فراہم کرنا فیکٹری کی ذمہ داری تھی بلدیا سیکٹر چندے اور زکاة قیمت میں مہانہ دس لاکھ روپے لیتا رہا متاثرین کو ادائیگی کے لیے انیس قائم خانی کے نام پر پانچ کروڑ اٹھانوے لاکھ وصول کیے گا نازل شنواری کی والدہ سمیرہ سفدر قتل کیس میں دو مرکزی ملزم گرفتار پولس کی مطابق گرفتار ملزمان میں اسپند یار اور سلمان شامل ہیں پشاور کی رہائشی خاتون نازل شنواری کا دیگر ملزمان کی بھی گرفتاری کا مطالبہ کراچی میں پی آئی اے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے فٹیج سامنے آگئی آیا خیال رکھنی کی بجائے بچوں کو تھپڑ اور جوتے سے مارتی رہی بچوں کو سوری بولنے پر مجبور کیا جاتا رہا بچے کی روتی روتے ہچکیاں بند گئیں پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے واقعہ فنوری 2018 کا ہے بچوں کو مارنے والی خاتون گزشتہ سال ہی ریٹائر ہو چکی تین مرتبہ چالان پر لائسنس موطل بفاقی دارہ حکومت میں بین الاقوامی سطح کے ٹرافک قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ قانون کا مسودہ منظوری کے لیے وزارت داخلہ کو بھیجوا دیا گیا ٹرافک پولس نے قانون پاس ہونے سے قبل ہی تشخیص شروع کر دی کراچی میں کالی گھٹاؤں کا راگز بادل پھر برسے آج شہر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش صدق ڈیفنس کلیفٹن کورنگی آرے طراف میں بادل خوب برسے فیڈرل بھی ایریا میں آنتھی کے باعث درخت اکھڑ گیا محکمہ موسمیات کی آج مزید بارش کی پیش گوئی ادھر بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر درگاہ حضرت غوث العظم کے سجادہ نشین سید خالد المنصور الجیلانی نے دی یونیورسٹی آف فیصل آواد میں سٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر کا افتتاہ کر دیا طلبہ کو دینی اور دنیاوی علوم سے ہماہنگ ہونے کا درس بھی دیا کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مسلم ممالک کی خابوشی پر دکھ کا اظہار کیا سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہمارا دین امن کا پیغام دیتا ہے پاسسو رنگے ہو جائیں گے تو ایک پروسس ہے وہ پروسس جو ہے وہ اوپر سے چلتا ہے اگر آپ کا اوپننگ سلوٹ جا ہے وہ آپ کو اچھا اسٹار جگہ دیتا ہے کیونکہ آج کل انٹرنیسٹیگٹ جو ہے وہ جو پہلے آپ کے تین سے چار بندے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہو گئے ہیں آپ جو بھی ٹیم ہیں جو تین سو پلیر سکور کر دی ہیں آپ دیکھیں گے وہ سیٹ اپ کے ثرو کرتے ہیں چاہے وہ انگلینگ کے ٹیم ہو انڈیا کے ٹیم ہو آپ ان کو دیکھیں گے ان کا سیٹ اپ کیا بنتا ہے کہ پہلے اوپنر جو ہے وہ آکے اچھا اسٹار جیتے ہیں پھر اس کے بعد پوری ٹیم جو ہے وہ کیری کر دی ہے تو چار سکر نے بنا لے کے لیے پورا سیٹ اپ ہے اور انشاءاللہ ہم اچھی اس کی پلاننگ کر رہے ہیں اور پچھلے اگر سال دو دھائی سال میں آپ دیکھنے تو پاکستان ٹیم نے بہت زیادہ امپروف کیا اپنے کرکٹ تین سو ورلڈ کب میں بھی ہم نے بنائے سالے تین سو بنائے تین ستر بھی پاکستان ٹیم نے کیا تو کرکٹ بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ جو ٹیم چل رہی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی کو لے کے آگے اور بہتر کریں اس ٹیم کو سر فرانس جیسا بھی آپ نے کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو مانی آتا ہے تو بیٹسپن جب اوپر جاتا ہے تو رنس کرتا ہے لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے دوسرے بیٹسپنوں کو اوپر موقع دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسٹیک آپ نے کی آپ کو خود اپنی بیٹنگ پر جس طرح آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ سر فراز کو اپنی بیٹنگ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کی تو کیا آپ نے یہ غلطی کی تھی اس طرح کر کے نہیں بالکل بھی ایسا میں نہیں سمجھ لیا جو سکتا ہے شاید سب کی اپنی اپنی رائے لیکن اس وقت جو مجھے بہتر لگا جو اس وقت ٹیم منیجمنٹ تھی ان کے ساتھ ملکہ بہتر پلاننگ کر سکتے تھے ہم لوگوں نے ٹیم کے لیے وہ کری اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ مجزہ بھائی سے میری بریفلی بات ہوئی ہے کہ میں نے کوشش انہوں نے ہی کائے کیا رفن نمبر پر کھیلو اور وہ ایسا کیپنل نے مجھے یہی کوشش کرتے تھے کہ ایسی جگہ پہ بہتر جہاں پہ میں پرفارمنس دے سکوں تو ان سے میری یہی بات کہی ہے اور انہوں نے مجھے پورا کانفیٹنز یہ ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو ان کا اکمان مجھ پر میں اس سے پورا اتروں سرپراز ابھی کچھ دن پہلے شاید اپیزی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ بہت سارے سری لنکر پلیئرز نے ان کو کہا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا ہمیں آنے نہیں دے رہا اسی طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہی ڈیویٹ چل رہی ہے کہ شاید انڈیا ہڈرز ڈالتا ہے پاکستان میں ورنہا ٹاپ کرکٹرز آ کر کھیلیں ٹیمیں بھی آ کر کھیلیں سنجیم مجریکر کا بھی ایک بیان آیا کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان ٹیم اس اپروچ کے بعد نمبر ون ٹی ٹوئنٹی کی کیسے بن گئی تو یہ انڈیا والے کبھی پاکستان میں کرکٹ نہیں آنے سے تھے کبھی ان کو سمجھ نہیں آتی اس پر اب کیا کہیں گے دیکھیں اب مجھے تو نہیں معلوم کہ کس کی کس سے کیا بات ہوئی ہے اور اب یہ کہنا کہ انڈیا والے کسی نے مجھے دیریکٹ آ کے کہا نہیں ہے اب یہ لوگوں کو پتا ہے کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے ہمیں کسی کے طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں آئی تھیں ہم نے ایک اپنا میسیج پاس آن کر دیا دنیا میں جس طریقے سے پاکستان میں دوستان سے کرکٹ ہو رہی ہے ان کرکٹ بورڈوں کو سوچنا چاہیے جن کی پاکستان نے مشکل وقتوں میں ان کے ہیلپ کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سن لانکھر کرکٹ بورڈ کا ٹھیک ہے ان کے پلیئرز نہیں ہیں ان کے اپنی خود بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر اپنی ٹیم بھیجئے اور اس سے پہلے بھی یہاں پر اور بھی ممالک کے پلیئرز آئے ہیں میں سمجھتا کہ ان پلیئرز کو جاتے دوسرے ملک میں بولنا چاہیے کچھ پلیئرز کے لیے تو لکی بھی ہے ٹیم پین جو ہے وہ ٹیم میں آیا تھا آج آسٹریلین ٹیم کا کیپٹن ہے ان تمام بورڈوں سے میں نے پہلی بھی ریکیورس کی تھی اور آج بھی ریکیورس ہم لوگ ایزا پلیئر ایزا نیشن یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے سپورٹ کریں کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کا بغیر ادھوری ہے اگر آپ پاکستان میں کرکٹ سے ہٹائیں گے تو آپ پہ کرکٹ کا آپ دیکھنے کے سٹینڈرڈ کہاں پہ جاتا ہے تو پاکستان کرکٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے ورلڈ کرکٹ کے لیے اور سم ملکے سپورٹ کریں گے جیسے پاکستان نے سپورٹ کیا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ باپی ضرور آئی گے